بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ نعوذ اللہ روٹی سے پکھانا ساف کرنے والی عورت اور قومی سبا کا قصہ ضرور سنیے گا اہلیس عرصہ کہ ایک قوم جیسے قومی سبا بھی کہا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نیمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قومیں عظیم ترزیب و تمدن کے مطابق زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ گندو پیس کر اس سے روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس قدر نشکرے تھے کہ انسی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پکھانا ساف کرتے تھے علودہ روٹیوں کو کٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی سے بچے کا پکھانا ساف کر رہی اس شخص نے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا عضب دھائے اور تجھ سے اپنی نعمت کو چھین لے اس سورا نے جواب میں مرزاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ مجھے بھوک سے ڈر آ رہی ہوں جب تک سرسال جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اس واقعے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوت باز لوگوں پر اپنا عضب دھائیا لیا لیا تب چھین لیا تھا کہہت نازل ہو گیا تھا حتیٰ کہ پینے کا پانی بھی ان کو نہ ملتا بات یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کے زخیرہ کی ہوئی تمام وضا بھی ختم ہو گئے آخر کار وہ ان ہی علودہ روٹیوں کے پہاڑ سے اپنا پیٹ بھننے پر مجبور ہو گئے اللہ کے ذات ہم سب کو رزق کریں احترام کرنے کی طفیق عطا فرمائیں آمین سمان واقعہ شیئر ضرور کریں اور اگر اس کے علاوہ آپ رزق کی کمی یا تندستی کا شکار ہیں اور رسول رزق کے لیے وضائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور این نمبرز پر رابطہ کریں ہوا تین سیفر تین سیفر نو تین پانچ ایک دو پانچ دو پانچ